چند دنوں کی بات ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں پہلے دوستو جیسے آپ جانتے کہ مفتی سلمان عزری جو ہے ابھی بھی جیل کے اندر ہیں اور کب تک قید میں رہیں گے اس تعلق سے بات کریں گے اور ایک اہم پیام اور ہے مفتی سلمان عزری کے تعلق سے کہ پندرہ اغسط پر اخکار ایسا کیا ہوتا ہے پندرہ اغسط کے تعلق سے کچھ حضرت کا بیان میں آپ کو سنانے کوشش کر ہوا کہ تاکہ آپ کے دلوں میں مفتی سلمان عزری کی یاد تاجہ ہو جائے اور آپ مفتی سلمان عزری کے لیے آواز اٹھا پائیں کیونکہ یہ پندرہ اغسط جو دن ہے یہ ایک اجادی کا دن ہے اور اس کے تعلق سے جو ہے جو مفتی سلمان عزری اپنی قوم کو اور مفتی سلمان عزری عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے مفتی سلمان عزری ہم کو سمجھاتے تھے اور کیا واقعی ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور سنیں اس بات کو آپ اس بات کو اگنو اور نہ کریں آپ نے اگر بیڈیو پلے کر لیا تو بیڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں کیا مفتی سلمان عزری کے لیے جب تک آپ دعا نہیں کریں گے جب تک مفتی سلمان عزری کے لیے آپ آباز نہیں اٹھائیں گے تو کیس ایسا ہی رہے گا اور کب تک رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ پندر آغست آنے والی ہے اور پندر آغست کے تعلق سے میں مفتی سلمان عزری صاحب کا بیان جو ہے آپ کو سناؤں گا اور آپ سنیں گے مفتی سلمان عزری کا بیان کہ مفتی سلمان عزری جو ہے اپنے بطن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے کیا ہم بطن کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں یا اپنے ملک سے ہمیں محبت نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے واضح طور پر حق بات ہے کہ جس بطن میں رہو اس سے بے پناہ محبت کرو آخر کاری کیسا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم جس بطن میں رہ رہے ہیں اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اسی کے تعلق سے مفتی سلمان عزری کا بیان سوئے ہندوستان میں ہر ایک کا مرامر کا حق ہے یہاں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہم بار بار اس چیز کا حق کرتے ہیں یہاں ہزار سال قرآنی مندریں بھی ہیں کئی سو سال پہلے کی یہاں چرچ بھی ہیں اور یہاں پر گرودوارے بھی ہیں اسی طرح سات سو اور آٹھ سو سال پہلے کی ہماری محزیدیں اور مزارات بھی موجود ہندوستان اپنے سینے میں ایک بہت بڑی تاریخ لیا ہوا ہے اس لئے پوری دنیا مل کر ہندوستان کو مٹانا چاہے یہ مشکل بات ہے کچھ تو بات ہے کہ مٹا نہیں نام و نشان ہمارا میرے عزیزوں اسی لئے اقبال نے کہا تھا یونان و مصر و رومہ سکھ مٹ گئے جہاں سے باقی مدر ہے اب تک نام و نشان ہمارا اور ہم بھول بھولے ہیں اس کی یہ بھول ستاں ہمارا اس لئے آج میں ہر ایک سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہندوستان کے لاکھ کو پڑھیں قوانین کو جانے تاکہ آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کریں اور اپنے سامنے کسی کو غیر قانونی کام کرنے بھی نہ اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ مفتی سلمان ازھری کے دل میں بطن کے لئے کتنی محبت ہے اور انشاءاللہ رہے گی تا قیامت تک آپ دیکھیں بیڈیو میں دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ مفتی سلمان ازھری کے خلاف ہیں ان لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ حفاظت کرے انشاءاللہ کیونکہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے آپ جانتے ہیں اب مفتی سلمان ازھری کی اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے تاکہ مفتی سلمان ازھری کو جلدی ہی ریلیس کر جائے کیونکہ ہم اور آپ جب تک ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا لوگ ایسے ہی مفتی سلمان ازھری کو اپنے درمیان سے بھول جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ مفتی سلمان ازھری کو جو ہے زیادہ تر مفتی سلمان ازھری کے لیے آباز اٹھائی جائے اور مفتی سلمان ازھری کے لیے جو ہے زیادہ دعا کی جائے دل سے تو دوستو اس ویڈیو کا ایسی اگنور مت کرنا واقعی اگر آپ محبت کرتے تھے مفتی سلمان ازھری سے اور کرتے رہیں گے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور مفتی سلمان ازھری کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا مفتی سلمان ازھری صاحب جو ہے پندرہ غصت کے تعلق سے اپنے بطن کی محبت کے تعلق سے کتنا اچھا بیان اور کتنا اچھا پیغام ہم سب کو دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ مفتی سلمان ازھری واقعی شیئر دل تھے اور انشاءاللہ رہیں گے اور جلدی ہی مفتی سلمان ازھری ریلیز ہونے والے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تو بزاری سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی فیلال جو ہے مفتی سلمان ازھری جیل میں ہی ہے ابھی ان کے کیس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہاں آپ سے بتانے کی کوشش یہی ہے کہ پہلے مفتی سلمان ازھری کیس میں سنوائی ہوئی تھی اس میں کچھ رہائی کی بات چیت چلی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن جب مفتی سلمان ازھری کے رہائی کے لیے کوٹ میں ارجی ڈالی گئی تو کوٹ نے اس بات کو بالکل انکار کر دیا کہ مفتی سلمان ازھری کو اپنی رہائی کے اوپر جو ہے اور جب کوٹ میں ارجی ڈالی گئی تو ارجی جو ہے کوٹ نے کینسل کر دی اور مفتی سلمان ازھری کو جو ہے کسی وجہ سے بھی رہائی نہیں ملی لیکن کب تک یہ مل جائے گی میں یہ آپ کو بتا دوں گا اور مفتی سلمان نظری کیسے رہ رہے ہیں اور مفتی سلمان نظری کے بقیل وہ کیا کر رہے ہیں آخر کار یہ کب تک چلتا رہے گا میں یہ سب آپ کو اپ ڈیٹ اپنے اسی چینل پر دیتا رہوں گا تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ایسے ہی سچی گھٹنا اور ایسے ہی علاموں سے محبت کرنے کے لیے جڑیں ہمارے اس چینل سے تو ہمارے چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں